کہ رزق پیسہ مال اسباب کہ دھیر اس پر لگ جائیں کبھی کوئی کمی نہ آئے ہر مال جو مانگے اللہ اسے دے پیسہ مال رزق اسباب جو وہ چاہتا ہے رب اسے عطا کر دے جو وہ مانگتا ہے اللہ اسے دے دے اور اگر ایک کرون مانگتا ہے تو اللہ ایک کرون اسے دے دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی یہ لوگ مجھ سے گئے ہیں مجھے وظیفہ بتا کر اور اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ ابھی میں دروازہ بند کر کے اندر آ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر دولت حاصل کرنے کا اس سے تیز وظیفہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تین چار خواتین ابھی گئی ہیں ٹھیک ہے اگر مجھے ویڈیو ملی تو میں ویڈیو کے شروع میں لگا دوں گا آپ کو کہ ابھی میرا بتایا گیا وظیفہ جو انہوں نے صرف پنرہ دن عمل کیا لوگ میرے پاس جو شہردار ہیں جو مجھے جانتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں ویسے میں اپنا نمبر وغیرہ یا پتہ وغیرہ میں شیئر نہیں کرتا لیکن جو مجھے جانتے ہیں بس ان سے پھر جہان چھڑوانا مشکل ہے تو ابھی چند دو چار خواتین تھی جو ابھی رکشے پر بیٹھ کے واپس گئی میرے پاس ویڈیو بھی ہے لیکن اگر اس حساب بنا تو میں آپ کو شروع میں شیئر کر دوں گا وہ بتاتی ہیں کہ عمران بھائی آپ کا یہ عمل یہ عمل جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور فری آپ کو دوں گا بغیر کسی پیسے کے چندے کے نظرانے کے کوئی مٹھائی نہیں کچھ نہیں اللہ کی رضا کے لیے ہاں میری خوشی کو اگر ملہوزے خاطر رکھیں تو لائک کرنا پڑے گا ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہتی ہیں کہ صرف سات بار پڑھنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو پندرہ دن کا یہ عمل ہے جو بندہ چاہتا ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں تین کروڑ پر کا فیدہ ہوئے شاید میرے پاس اگر ویڈیو ہو تو یہاں پر میرے ڈیٹر یہاں پر لگا دینا ذرا تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر لوگ میرے پاس آکے بغیر پیسے دیئے بغیر چندہ دیئے فری ویلی فل اے جا کے کمیاب ہو سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اور یہ سوچئے کہ کمیابی کیوں ہوتی ہے یہی کہ میں بس اللہ کی رضا کے لیے عمل بتاتا ہوں مجھے کوئی لالچ نہیں ہوتا تو پھر اللہ بھی اس میں برکت فرماتا ہے بلکہ ایک مفہوم ہے کہ اگر تم نے اپنی دعا قبول کروانی ہے تو کسی ایسے کے لیے کرو جس کو تم نہیں جانتے جیسے کہ ہم کوئی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سورہ خلاص پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مالک اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھا حضور کی ازواج محتارات کو پچھا حضور کے صحابہ اکرام کو پچھا کل ممنین یہاں پر یہ وظیفہ کا اصل ہے کل ممنین ممنات مسلمین مسلمات کو پچھاتا ہوں یا پچھاتی ہوں قبول کر اب دیکھیں ہم نے ان مسلمانوں کا بھی بھلا کیا جو دنیا میں نہیں ہے اب پھر یہاں پر یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری خیر کر اور تمام عالم اسلام کی خیر کر تو دیکھیں وہ تمام عالم اسلام کو ہم تو جانتے نہیں یہ ہے وہ دعا قبول کروانے کا طریقہ اور میرے میرے وظیفے جو ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے بس کوئی ایک دھیلہ ایک مطلب ہے کہ ایک گلاب جامن شاید میرے پاس پکچر نظر آ جائے گا آپ کو بھی میں لینے کا روہ دار نہیں ہوں کسی سے تو یہ خواتین بتاتی ہیں کہ اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ ہمارا جو ہے فسا ہوا پیسہ نکلا ہے تو میں چاہتا ہوں زیادہ بات نہ کروں آپ کو عمل بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی پوری ویڈیو دیکھیں بس کمنٹ کر دیں آپ کو اجازت ہے اور سبسکرائب کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے کر لیں ہاں ہمارا ایک نیا چینل ہے عمران تیر وظیفہ لنک ڈسکرائبشن میں بنایا بلکل ریا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ کبھی آپ کو نکامی کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا اگر آپ نے عمران تیر وظیفہ کے ویڈیو دیکھ لیے تو دوستو وہ خواتین کو جو میں نے عمل بتایا تھا وہ کہتی تھی ہر وقت گھر میں روڑا ربا جھگڑا پرشانیاں مال اسباب کی کمی تاکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا کہ ہنڈیاں ہی نہ ایک ٹائم کی پکی کبھی یہ بھی ہوتا کہ ایسی پرشانی آ جاتی کہ اس کا حل ہمیں نہ ملتا یعنی کہ ہم ملٹیپل تکالیف میں مبتلا تھے تو میرے پاس وہ آئے میں اپنا کوئی نمبر رابطہ نہیں بتاتا کیونکہ میں تھوڑا ایسا نروس ٹائپ بندہ ہوں نہ تو مجھے رشت پسند نہیں ہے لیکن جو جانتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اب کیا کریں تو میں نے ان کو یہ ایک عمل بتایا ایک بہت بڑا عمل ایسا عمل کے سات بار صرف یہ قرآن کی صورت آپ پڑھیں اور اکیس دن کا عمل ہے اگر آپ بغیر کسی غلطی کے ایک ایک تلفظ صحیح پڑھ کے دھیان سے اور پڑھتے ہوئے کسی گھر والے سے بات نہ کریں اور بڑا یکسو ہو کے اور یہ سوچ کے کہ میں اللہ کے رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں جو بھی آپ ہماری بہن دیکھ رہی ہیں یا بھائی دیکھ رہے ہیں وہ کہتی ہیں کہ دس منٹ میں جب ہمارا عمل ختم ہوا تو دس منٹ کے اندر وہ ہم نے تماشا اور نظارہ دیکھا پیسہ آنے کا دولت آنے کا کہ ہمارے جتنی ڈوبی رقم تھی یعنی مقروض جو کرز والے لوگ تھے جن کو انہوں نے کرزہ دیا ہوا تھا سارے واپس آگئے دس منٹ کے اندر یعنی وظیفہ انہوں نے اکیس دن کا کیا کہتی ہیں پندرہ دن میں ہمارا وظیفہ مکمل ہو گیا پھر مجھے کال آئی تو میں نے انہیں بتایا کہ بھائی آپ چھے دن اور پورے کار لیں کیونکہ وظیفہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک چابی ہوتی ہے چابی کے دندنانے ہوتے ہیں جو دندے ہوتے ہیں یہ اوپر نیچے ہو جائیں تو تالہ نہیں کھلتا آپ کا بشک کام ہو جائے لیکن آپ عمل پورا کریں تو آج ابھی میں آپ کو جو ویڈیو میں نے دکھائی وہ اس لیے کہ لوگ آتے ہیں اور اپنی تکلیف سے نجات پاکے کر جاتے ہیں تو جو بندہ بھی میں اب بتا دیتا ہوں جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ رزق پیسہ مال اسباب کہ دھیر اس پر لگ جائیں کبھی کوئی کمی نہ آئے ہر مال جو مانگے اللہ اسے دے پیسہ مال رزق اسباب جو وہ چاہتا ہے رب اسے اطاع کر دے جو وہ مانگتا ہے اللہ اسے دے دے اور اگر ایک کرون مانگتا ہے تو اللہ ایک کرون اسے دے دے تو اس کو کیا چاہیے اس کو چاہیے کہ سورہ الواقعہ ٹھیک ہے جی سات مرتبہ دیکھیں میں نے تھم نل پر بھی لکھا ہے سات مرتبہ جب یہ عمل ختم ہوگا دس منٹ کے اندر آپ کو لگ پتا جائے گا سورہ الواقعہ فجر کے ٹیم نماز فجر کے بعد سات مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے جی اور نماز مغرب کے بعد سات مرتبہ پڑھیں اکیس دن کا یہ عمل ہے سات مرتبہ سات مرتبہ پڑھتے ہو کتنی بڑی ہے سورہ الواقعہ دوستو اور تو کیجئے نا یہ سات مرتبہ بھی پڑھیں گے تو کئی قرآن کی صورتیں ایسی ہیں جو یہ سات مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی وہ بڑی ہیں تو پھر سوچئے کہ صرف اکیس دن کا عمل ہے کون سا اکیس سال آپ نے کرنا ہے سات مرتبہ جو بندہ امیر ہونا چاہتا ہے اپنے غموں پرشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے رزق کی فروانی چاہتا ہے مالوہ سباب کی بہت زیادتی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ فجر کے بعد سات مرتبہ سورہ الواقعہ اور مغرب کے بعد سات مرتبہ سورہ الواقعہ پڑھیں اکیس دن کا یہ عمل ہے ویسے سورہ الواقعہ آپ روز پڑھیں جو بندہ سورہ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے رب کائنات اس گھر میں رزق مال دولت پیسہ اسباب کی کمی کبھی نہیں آنے دیتے نہیں یقین تو ازما کے دیکھ لو کہ دیکھو دوستو جو بات کنفرم ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نہیں کہ اپنی طرف سے لگایا اور دے دیا نہیں ایسا آرگز نہیں ہوتا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے اس بتائے کے وظیفے سے آپ لازمی فیدہ اٹھا ہوگے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ سات مرتبہ سورہ واقعہ نماز فجر اور سات مرتبہ نماز مغرب کے بعد پڑھیں اکیس دن یہ وظیفہ ہے ویسے سورہ واقعہ روز پڑھیں ایک مرتبہ ہر نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ گھر میں مال دولت رزق پیسے کی کمی نہیں ہوگی بہت شکریہ اپنے بھائی عمران طیر کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ